ناظرین 51 نیوز میں ہم آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں میں ہوں آپ کا حوث انویر سردار بنگو اس وقت ہم چودری زیادہ اللہ خارہ کے ساتھ ان کے ڈیرہ پر موجود ہیں اور آج ہم ان کی رائے جانتے ہیں کہ یہ مدان سیاست میں آئے کیا مقصد لے کیا ان کی وی ان تھی کیا ان کا مشن ہے یا روایتی سیاست جو عام وطیرہ ہے ہمارے لوگوں کا اس سے ہٹ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ ماں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ فارن میں رہے ہیں وہاں کے طور طریقے انہوں نے دیکھے سیکھے ان پر عمل کیا بزنس میں آنا یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ تو خارہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری 51 ٹیم کی نیوز کو ٹائم دیا اور جو میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ مدان سیاست میں کیوں آئے کیا وی ان لے کر رہے آپ مدان سیاست میں فرسٹ پرسنیلیٹی ہیں اپنے خاندان سے یا آپ کے اباؤ جداد میں سے بھی پہلے کوئی سیاست کر رہے تھے وہ یو سی لیول پہ یا میمبر ڈسٹرک لیول پہ یا کسی اور پلیئر فارم پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں 51 نیوز کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے بہت شکریہ جی آپ کا اچھا جی یہ ہماری فیملی میں تو ذاری بات ہے جو آپ نے کہی کہ جی یو سی لیول پہ بلکل جی کیوں نہیں ہمارے زیزوکار جی تھے وہ بھی سیاست میں بڑے پیش پیش رہے ہیں اور ہمارا جو خاندانہ یا ہماری جو فیملی ہے ظاہر ہے ایکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیشنل سیملی یا سبائی سیملی کے حوالے سے نہیں تھے اور یو سی لیول میں ہمیشہ ہمارا کردار رہا ہے اور ہماری فیملی میں سے بہت سے ہمارے زیز ہیں جنہوں نے الیکشن بھی لڑا اور میرے والد صاحب بھی ایک دفعہ بڑا مجھے یاد ہے کہ وہ قصان ممبر بھی ہوئے تو یہ چھوٹی موڑی جو سیاست ہی وہ کرتے تھے اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے جی کی آپ ظاہر ہے میں جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ میں باہر رہتا ہوں کیا میرا ویجن ہے کیا میرا منشور ہے میں دوسرے لوگوں سے کیوں ہٹ کے بات کروں گا اور کیوں سیاست میں آیا تو یہ پوائنٹ ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو پاکستان کی قدر زیادہ ہوتی ہے جو بندے ہمارے بھائی سارے پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کے جذبے اور باہر والوں لوگوں کے جو جذبے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں تو میں نے بھی یہ سوچا کہ یار کیوں نہ اس طرح کریں کہ ہم پورے پاکستان کو تو نہیں بدل سکتے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقہ کو اپنے ڈسٹرک کو اپنی تصحیل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ویجن لے کہ ہم سیاست میں آئے تھے تو الحمدللہ جی جس دن سے شروع کیا ہوا یہ سلسلہ چل رہا ہے جب کبھی کوئی ٹائم آئے گا انشاءاللہ تو پھر آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں خارہ صاحب میں کام ذرفی نہیں ظاہر کرنا چاہتا جب آپ آئے لسکا کی سیاست میں تو کسی کو یہ نہیں خبر تھا کہ جب دو نام جو پہلے بینر عویزہ ہوتے تھے مختلف اتوار پہ یہ ہمارے جو قومی دین ہے یا اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو آپ کے دو نام ایک پہلا نام آپ کا چوری زیاولہ کھارا اور ایک آپ کے بائی چھوٹے یہ بڑے یہ نہیں میرے ذہن میں حاجی زیاولہ کھارا تو یہ نام لکھے ہوتے تھے اس کے ہر سے ان کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کوئی اہدہ نہیں لکھا یہ نہیں لکھا کہ کوئی فون نمبر نہیں لکھا کہ کس گاؤں سے ہیں شہر کے کس حصے سے ہیں کس تحصیل سے ہیں تو یہ آپ کی انٹری بڑی زبردست تھی تو یہ آپ اس طرح اپنے انٹروڈیس کر آیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ سیاست میں آئے گے یا سماجی کاموں میں زیادہ آئیں گے تو اس حوالے سے آپ کا جو انٹری ہے اس کے بارے میں بڑی زبردست کیا کہنا چاہیں گے آپ جی بلکل ٹھیک آپ نے بات کہی اصل میں نا جی جو میرا پہلا منشور تھا جو ہمارا ایک سلسلہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم سارے ہم چار بھائی ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے دو بھائی ہیں ایک وہ سب سے بڑا جو سیفل ہے وہ ہوتا ہے سوازی بھائی ہیں وہ زیادہ ٹائم پاکستان میں دیتے ہیں ظاہر ہے میں بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ اس لیے دو لوگ ہم زیادہ ایکٹیو ہیں جو چھوٹا بھائی ہے اور بڑا ہے وہ زیادہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تو مرا خیال ان کا نام کبھی کبھار آتا ہے میڈیا میں تو آپ نے جس طرح کہا ہے جی آپ کی انٹری بڑی زبردست ہوئی دیکھیں ہم لوگ پہلے کام کرتے تھے رفائی امہ کا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے تو مجھے احساس ہوا ہے ایک دن کے یار آپ کسی سسٹم کا جب تک حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کسی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے اگر آپ باہر بیٹھ کے لاکھ کوشش بھی کریں پاکستان کا نظام پاکستان کے اندر جو سسٹم ڈویلپ ہو چکا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ میدان سے یا گراؤنڈ سے باہر ہیں مثال اس طرح لے لیں کہ اگر گراؤنڈ میں آپ پریکٹس کے لیے نہیں جاتے آپ کبھی پلیئر نہیں بن سکتے تو یہ میرے پاس میں نے نا ایک دن سوچا تو ہم نے فیصلہ کیا سارے بھائیوں نے کہ اگر آپ نے علاقہ کے لیے یا اپنے پاکستان کے لیے اور ڈسکے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ ایک پلیٹ فارم مجود ہے اور آپ سیاست میں آئے تو ہم سیاست میں آئے خرص سیاست میں جب آئے تو غالبا نہیں یقیناً آپ نے کاف لیڈ کے پلیٹ فارم سے الیکشن کان تیسٹ کیا اور اس کے ٹکٹ ہولڈ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹرن لیا یا جیسے ہمارا نظام ہے کہ کسی بھی پارٹی کو بھی بندوں کی تلاش ہوتی ہے یا خود کانڈیٹ سمجھ دیا کہ یہ پارٹی اس پارٹی کی بجائے میں لے یہ بہتر ہے آپ نے پی ٹی آئی جائن کی اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے پی ٹی آئی جائن کی کافلی کو چھوڑ کر اچھا یہ ٹھیک کہا آپ نے دیکھیں جی پی ٹی آئی کے بہت سے دوست اس وقت جو زلہ سیال کوٹ کو لیڑ کر رہے تھے عمر ڈار عثمان ڈار صاحبان وہ سارے میرے پاس آئے اور بھی ان کے بہت سے دوست آئے تو ان لوگوں نے ہمیں آ کے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ جوائن کریں پارٹی کو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا ہم نے بڑا سوچا ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ آئے اور ہم نے فورا نہیں کہا کہ جی تھی کہ ہم پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے ورکنگ کی خان صاحب کے منشور کو چیک کیا کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں اور ہمیں خان صاحب کا جو ویجن ان کا جو منشور تھا وہ نو ڈاؤٹ کے بہت اچھا لگا ہمیں پسند بھی آیا کیونکہ ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ خیال بھی ہے الحمدللہ آج بھی کہ اس وقت کچھ جو چیزیں مارکٹ میں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم نے پھر فیصلہ کیا اس وقت جو سب سے بہتر اور اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں یا جن کا نظریہ سب سے اچھا ہے ایزے مقام پاکستان اور پاکستان کے بارے میں تو وہ ہمیں جو لیڈر عمران خان صاحب اچھے لگے اور اس کے بعد ہم نے پراپرلی پھر پی ٹی آئی میں جوائننگ کی اور جوائن کر کے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ہم نے پھر جس طرح سے پورے علاقے میں پورے حلقوں میں گاؤں میں شہر میں ہر جگہ پہ ہم نے پھر پی ٹی آئی کا مطارف بھی کروایا اور لا جا کے ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی بھائیوں کو کہا دوستوں کو جا کے گاؤں گاؤں کہا مہر بنی ہے ان لوگوں کی ان بھائیوں کی جو ہماری اس کوشش سے اور ہماری یہ اس دعوت سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے میں بڑا مشکور ہوں آج بھی ان کا اور شکر گزار ہوں صحیح 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 صحب ایک بڑی عجیب سی کفیت بنی تھی یا محول بنا تھا کہ جب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آپ بھی تھے دیگر لوگ پہ تھے میں آپ کی بات نہیں کرتا آپ شاید اپنی پارٹی کو اپنی صلاحیت اپنا ٹیلنٹ یا اپنا ووڈ بینک نہیں شوکر باور کروا سکے تو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے ٹیگر نہیں ملا تو میں عزاز میدوار کی ہسیت سے الیکشن کنٹسٹ کر لیتا ہوں اس کی کیا وجہ تھی آج دیکھیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے دیکھیں پہلے نمبر پہ تو آپ کو پتا ہے کہ سبائی ٹیگر جو ہے مجھے ملا تھا اور بارہ دن تقریباً ٹیگر ہمارے پاس رہا تو یا تو ہم لوگوں کو وہ ٹیگر نہ دیا ہوتا اور ہم نے اگر تو کام نہ کیا ہوتا پھر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہونا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ بہت بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی ٹیگر دے کہ انہوں نے پھر بعد میں بغیر کسی وجہ سے ٹیگر کو کینسل کر دیا اور اس کے بعد جی ماذر سے میرے یہ نوٹس میں نہیں تھا کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ آپ کو ٹیگر پہلے دیا گیا تھا لیکن وہ جو مجموعی طور پر میں بات کرتا ہوں بیشمار لوگ وہ کینڈڈ ازاد امیدوار کی حسیت سے بن گئے تھے لیکن چلیں جی آپ کے ساتھ یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکلیر کر کے کہ یہ ٹکٹ آپ کے اس کے بعد اس کو کینسل کرنا مناسب نہیں تھا تو خرار صاحب ابھی آپ اس وقت جو اینے پچھتر کے امیدوار ہیں تو اس سلسلے میں آپ پی پی کی بجائے اینے پچھتر میں آگئے ہیں یہ جو زیمنی الیکشن ہے اس وائے سے بھی آگئے کہ یا ہمیشہ آپ اس کو جاری رکھیں گے اس چیز کو جی بلکل کیوں نہیں الحمدللہ ہمارا اصل میں پلان تو یہی ہے نیکس جو ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں گے ابھی پی پی سے اب اینے کے کینڈیٹ ہیں ہم بھی اور تقریباً جو ہمارے دوسرے کینڈیٹ تھے گیارہ اپلیکینٹ ہیں ان میں سے دیکھیں پارٹی کس کو ٹگڑ دیتی ہے اور الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے بالکل ساتھ رہیں گے جو ماضی میں ہم نے گلتیاں کی ہیں وہ اندہ انشاءاللہ مجودہ وقت میں نہیں ہوں گی اور دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے کس کو ٹگڑ ملتی ہے کس کے پاس جاتی ہے یہ وہ میں نے ایک جو کویسٹن کرنا تھا آپ نے اس کا بھی اس میں ایڈوانس ہی جواب دے دیا چلیں یہ بھی بندے کا ذرف ہوتا ہے کہ آپ نے کہ میں یہ سوال کرتا کہ ایک درجل کے قریب آپ نے پرفیکٹ فگر دے دیا کہ گیارہ کینڈیٹ ہیں آپ سمیت اور پارٹی جس آپ سب لوگ اس کے ساتھ ہوں گے یقین ہے کہ اگر فضل کریں کسی اور کو ملتا ہے یا آپ کو ملتا ہے کہ سارے لوگ ہی آپ کے ساتھ ہوں گے جی مجھے یقین ہے الحمدللہ دیکھیں پتہ ہی کیا ہے سیچویشن اس طفح کچھ اور ہے کیونکہ جنرل ایکشن نہیں ہے زمنی ایکشن ہے اور میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں اور میں نے پارٹی کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اپلیکنٹ ہیں جن میں سے گیا رہا تھے دسوں نے انٹرویو دیا دس بندوں کو آپ پہلے نمبر پہ مینج کریں مینج سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی جس طرح بھی آپ نے مینج کرنا انہیں کسی ایک پلیٹ فارم پر بٹھائیں اور بٹھا کے ایک دوسرے کے ان کو ساتھی بنائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اور یا ہماری جو لیڈر شیپ ہوتی اس کا بھی کردار ہوتا ہے اہم جو بات ہوتی ہے جس سب سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ کینی ڈیڈ پر کرتا ہے یہ ذمہ داری اصل میں کینی ڈیڈ کی ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو ساتھیوں کو اگر ٹگڑ نہیں ملا ان کو ساتھ لے کے اصلیہ تو نہیں چاہیے اس کے اندر کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی وہ مطمئن کر کے اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ جی اس بندے کو اگر میں نہیں ساتھ ملاوں گا تو مجھے کیا فرق پڑنے والا یہ سوچ غلط ہے اگر آپ کو ٹگڑ ملتا ہے کسی اور کو بھی ملتا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے اور حق بنتا ہے کہ دوسرے جو گیارہ بندوں میں سے ایک بندے کو اگر ٹگڑ مل دیا تو دوسرے دس بندوں کو وہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اپنا ٹیم کا حصہ بنائیں اور انہیں اپنا ساتھی تسلیم کریں وہ بھی اس کو تسلیم کریں تو پھر یہ الیکشن لڑا جا سکتا ادروائی تو اس طرح الیکشن نہیں لڑے جاتے ہیں جی صحیح صحیح صاحب میں پھر تھوڑا سا پیچھے آوں گا کہ میں نے آپ کی انٹری کی بات کی تو مجھے بڑا یاد ہے کہ یہ جو ڈیرہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر سے خرید کیا تھا اور آپ کی انٹری اس لیے بھی لوگ زبردست کہتے ہیں لیکن اس اتنا خوبصورت ڈیرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر مزید ایک اور ڈیرہ جو شہکالی روڈ پہ بنایا ہے کیا اس کی زیادہ ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ دینا چاہتے تھے یا کیا معاملہ ہے کہ اس ڈیرے کی بجائے آپ نے اس ڈیرے کو آج کا زیادہ بات رکھا ہوا ہے جی بالکل دیکھیں میں کام کرتا ہوں پبلک کے لیے میرا ایک ہو سکتا ہے یہ میری سوچ ہے صحیح ہے یا غلط یہ تو پبلک کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں میں نے وہ ڈیرہ اپنے شوق کے لیے تو نہیں لیا تھا وہ پبلک کی ڈیمانڈ تھی ہمارے جو پی ٹی کے ورکرز تھے وہ یہ چاہتے تھے جی ہمارا ڈسکا شہر میں کوئی ایسا آفیس نہیں تو اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے بڑے دوست ہیں ہمارے جو پی ٹی میں شامل اب تو ہر جگہ پہ پی ٹی کا دفتر آپ کو نظر آتا ہے لیکن یہ ہے پرانی بات کیونکہ جب پی ٹی میں ہم آپوزیشن میں تھے ہم درنوں پہ جاتے تھے پلیس والے ہمارے پیچھے ہوتے تھے ہم پلیس کے آگے ہوتے تھے تو یہ دفتر بڑا اہم بن گیا تھا اس لیے کیونکہ اس کی ضرورت فیل ہوتی تھی ہر ڈسکا سے شہر سے جتنے بھی پی ٹی کے ورکرز یا ہمارے جو چاہنے والے تھے وہ یہ ہمیں بار بار کہتے تھے جی آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پلیس آپ کی مہربانی ہوگی آپ ڈسکا میں بھی ہے ڈسکا شہر کے اندر ایک آفیس لیں پھر ہم نے وہ آفیس کریدہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ پبلک کی زیادہ سے زیادہ فیور کرے جی صحیح صحیح صحب ابھی آپ نے اپوزیشن کی بات کر دی تو اس وقت تو آپ اپوزیشن تھے ابھی چوکر آپ کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومتی ڈانچے میں نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی پھر بھی اپنے جو ورکرز کو انہوں نے مختلف اپنی جو آہ تنظیمی ڈانچہ ہے اس میں غالباً آپ کے بائی صاحب کو ڈپٹی جنرل سیکٹری ہیں آہ تو اس حوالے سے آہ میں آپ سے کیا بات کروں کہ آپ کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ کو ویل فیر کے کام کر رہے ہیں نہیں بالکل جی ہمیں فنڈنگ تو کوئی نہیں ہو رہی لیکن میرا خیال ہم جب سے سیاست میں ہم نا ہم تو جی اپنی مدد آپ کے تیت ہی چل رہے ہیں الحمدللہ بھی تک کوئی فنڈنگ نہیں ہے کوئی ایسا کوئی حسین نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں زمنی الیکشن ہے اس میں جس بندے کو ٹگڑ دیا جائے گا سننے میں یہ آیا کہ فنڈنگ بھی اس کو ملے گی زاری بات ہے ہمارا حلقہ آپ کو پتا ہے ڈھائی سال سے یہ فنڈنگ الیکشن سے پہلے ملے گی یا بعد میں ملے گی یہ دیکھیں ابھی تو کوئی گورنمنٹ کی ہماری پالٹی کی پولیسی ہوگی اگر وہ فنڈنگ دینا چاہیں گے تو میرا خیال ہے ویسے ہی عالموس سارے پاکستان میں فنڈ جاری کرنے والے ہیں اچھا صحیح اگر کسی کو ٹگڑ دے دی جاتی ہے تو میرا خیال اس بندے کو دیں گے تاکہ ظاہر ہے وہ اپنے حلقے میں کام شام کروائے یہ ہی ہوگا جی خیالہ صاحب نیوٹر غیر جانبداری سے اگر آپ ایک جواب دینا پسند کریں جو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے وہ صوبے لیول پہ ہے پاکستان لیول پہ ہے کیا کر رہی ہے وہ اس وقت عوام کے لیے کچھ کر رہی ہے جیسے منگائی کا سلاب آیا ہوا ہے طوفان آیا ہوا ہے کہ کبھی نہیں ایسا ہوا اس ملک میں نہ آپ نے دیکھا ہوگا مجھ سے گو آپ کی عمر کام ہے لیکن میں نے زیادہ دیکھا کہ آلو کبھی بھی اس ملک میں ایک سو ساٹھ روپے کلو کبھی نہیں ہوئے یا چینی کا ریڈ کیے کبھی بھی نہیں بڑا یا کبھی بھی آٹے کا بہران نہیں آیا یا دیگر چیزوں کا کبھی بھی یہاں بہران نہیں آیا کیا کہیں گے آپ کے سوالے سے حکومتی ڈانچے کے محبت جی بلکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میگائی تو دیکھیں جی ضرور ہوئی ہے آپ یہ کہیں کہ کسی بھی دور میں نہیں ہوئی میں نہیں مانتا دیکھیں آپ ہسٹری پاکستان کی چیک کر لیں جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے میگائی ضرور ہوئی ہے باقی رہی آلو کی بات آلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے آلو کا سب سیزن ہوتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا چونکہ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو ڈیلی ارننگ پر کام کرتے ہیں مزدور طبق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم کوئی اچھی سبزی یا کوئی اچھی ڈیش نہیں پکا سکتے تو چلو آلو اور چنے کی دار پکا لیتے ہیں یہ بھی لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے منگائی ہوئی ہے لیکن یہ اس طرح کا لیول نہیں ہوا اس کی بابت کیا آپ کہنا چاہیں گے نہیں بالکل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ میگائی ہم بھی کہتے ہیں ہوئی ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کبھی بھی نہیں ہوئی کبھی بھی اسے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ جو دس سال یا پانچ سال جو پرانا دور تھا اب اب اس دور کی اگر آپ بات کریں گے تو خود بے خود آپ کو ڈیفرنٹ پتہ چل جائے کہ کوئی ڈالر بہت اوپر چلا جاتا ہے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پچھلی گورنمنٹوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے نمبر دو آلو پہ میں تھا تو خیر کوئی اسی بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی یہ خود کسانوں کی کاشکاریاں ہمارے ایریے میں بہت زیادہ آلو کاش کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ مقدار میں لوگ لگاتے ہیں تو اس کا بلکل ریڈ زیرو پہ آ جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا ہے جب اس کی کمی ہوتی ہے تو پھر یہ تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے اور اس کا ریڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو چینی کے ایشیوز تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ دو تین چل رہے ہیں وہ شوگر ملک کی طرف سے تو میرا خیال ہے الحمدللہ یہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو مینج نہیں کر رہی ہیں گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی توجہ اس پہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں تکلیف ضرور ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو مینج کرتے ہیں تو ٹائم تو لگے گا تو انشاءاللہ مجھے بالکل یقین ہے ہمارے قائد پہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں مینج کریں گے اگر ہم مینج نہیں کریں گے تو بھئی ہماری گورنمنٹ کس کام کیا اگر میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان چیزوں کو مینج کریں گے اور ہم یہ اپنی پبلک کے لیے اپنی قوم کے لیے یہ ساری سہولیات دیں گے کہ یہ ہمارا فرض ہے آپ حکومتی ڈانچے میں نہیں ہے اسے ہٹ کے آپ ذاتی طور پر بڑا کچھ کار رہے ہیں آپ آپ نے کہا اور کار بھی رہے ہیں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے میں کبھی بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا ایک حوال ہے آپ کے ایک ساتھ نہیں ہے جو احمد فروغ ساہی انہوں نے جو چھے نمبر چونگی دگری کالج جو ہے بوائیس کالج ہے اس کے ایک سرکل کو جو تھا بڑا خوبصورت بنایا اس پہ پیسہ اپنی جیب سے لگا کے آیا آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا ایک پوائنٹ ہے کہ جس کو آپ خوبصورت بنائیں اگر آپ اس کو کرتے اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی تیسرا بندہ بھی کرے گا ہمارے شہر میں اس طرح کوئی بہتر ہی آ سکتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے منشور میں کوئی رکھا ہے ابھی جی بلکل یہ میں نے نا آپ کو وضاحت کر دوں یہ چیزیں میرا بڑا دل کرتا ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے اور یہ وہ جو چونک احمد فروغ صاحب کو دیا گیا تھا نا جی بہت اچھا اس نے یہ کام کیا وہ میرے آنے سے پہلے اس کو گو ایڈ دے دیا گیا تھا مجھے انہوں نے جی میری بھی ڈیوٹی چھوٹی سی لگائی تھی مجھے انہوں نے کہا جی آپ پھر اس طرح کرے آپ بینک روڑ کو لے لیں تو جب میں نے بینک روڑ کا وزڈ کیا تو میں نے نا پھر وہ مناسب نہیں سمجھا کیوں کہ پودے بہت بڑے ہو چکے ہیں آپ کو شاید علم ہو میں نے دو دفعہ اپنے بندوں کو بیٹھ کے ان کی چھوٹی موٹی کٹوائی شٹوائی کروائی ہے اور ایک دو جگہ پہ پینڈ بھی کروائی ہے لیکن اس کی میکسیمم جو لک وہ نہیں ہم نکال سکے وہ اس لیے نہیں نکال سکے کہ یار کوئی بندہ کوئی ایشو نہ کھڑا کر دے حالان کہ جو میری سوچ تھی میں سمجھتا تھا کہ وہاں پہ جو پودے لگائے گئے ہیں وہ پودے اس طرح کے لگا دیئے گئے ہیں کہ مختلف لگی ہوئی ہیں کسی بھی ایک پودے کا جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آتی تو میرا اس میں تھوڑی سی سوچ یہ تھی کہ میں سارے پودے موو کر دوں موو کر کے ایک ایسے شاندار پودے لگاؤں تا کہ جو پورے شہر میں بڑے نمائی نظر آئیں تاکہ دنیا کو یا لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ڈیفرینڈ ہے آپ نے ڈیفرینڈ کا لفظ کیا خالہ صاحب یوز تو میں آپ کو ڈیفرینڈ دے دیتا ہوں نہ پودے جو ہے ان کو مسمار کریں نہ جو جو قیاریاں بنی ہو یا ان کو نہ چھیڑیں میں آپ کو ایک کلو دیتا ہوں یہ ہم شہر سیارکوٹ میں ہے زلہ سیارکوٹ میں ہے علامہ اکبال کا شہر ہے تو آپ ایسے یہ اپنے گال یہ ہار کیوں نہیں لیتے یا یہ بازی کیوں نہیں دوسروں سے لیتے کہ آپ جیسے ڈرمہ والا چوک میں شہین بلاند تاور پہ ہے تو آپ اس چوک میں یہ کم کم اس کے لیے جگہ بھی تھوڑی چاہیے سرکل پہلے ہی بنا ہوا ہے تو اس میں ڈرمہ والے چوک کی طرف سے ایک پیلر بنا کے اسی ان چاہیے پہ شہین کھڑا کر دیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں آپ کا نام نہیں ہوگا نہیں بلکل ہوگا جی کیوں نہیں ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے آر ایڈی ایک چیز بنی ہوئی ہے وہ بھی کسی گاڑی والے نے ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ میں نے وہ سارے پھول چھو لگوایا تھے کہ تاکہ لوگوں کی زیادہ انٹرس ہے وہ پوائنٹ اچھا ہے سارے بندے دیکھتے ہیں اس کو تو میں نے تو خیرہ کام کیا تھا تھوڑا سا وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرے خیال اس جگہ کو وہ پھر دوبارہ توڑ پھڑ کر دیا اب کسی بندے کی توجہ نہیں ہے اس پہ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک آدھے دن تک اگر کسی بندے اور کی نظر نہیں پڑتی تو ضرور انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی اس کے مطلب جو بات نکل گئی ہے تو کسی کی نظر پڑ سکتی ہے تو خیرہ صاحب آپ کیوں لیڑ کریں آپ یہ بازی لے جائیں میں تو یہ کہوں گا اور یہ اس کی خوبصورت میں اضافہ اگر ایک نام ہوگا ٹھیک ہے نا جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ ہمارا ظاہر ہے جی ہمارا ڈسکا شہر ہے میری تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ میکسیمم اپنے شہر کو اپنے علاقے کو پرموڈ کریں جب آپ اپنے گھر کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو پرموڈ کریں گے تو پھر دنیا کی نظر خود بے خود آپ کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے اوپر نظر کسی کی پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایز ایک سیاسی ورکر کے لیے اگر تو اس بندے نے پبلکلی وہ کام کر کے دکھائیں ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تو وہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے اس کو بھی جاتا اور اس کی پالٹی کو بھی جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے بندے ہیں اگر گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسکا میں تو کریں کسی کی کوئی رکاورت نہیں الحمدللہ میں تو یہ آپ کا پوائنٹ ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کرتا ہوں خیرہ صاحب آخری سوال اور بہت کڑوا سوال اس کا جو بھی آپ جواب دیں میرا کام ہے اس کو سننا کیمرہ کی آنکھ سامنے ہے لوگوں تک جائے گی بہت کڑوا سوال گورنمنٹ جو طریقہ کر رہا ہے جو عوام لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے نہیں کچھ کیا جا رہا ہے اس طرح ہی نظام چلتا جائے گا یا جب تب اتنے سال ڈائی سال کے قریب ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووڈ وہ بینک کم ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل آپ اگر کہتے ہیں کم ہو رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھوں گا کہ کم ہو رہا ہے وہ اس لیے کم نہیں ہو رہا دیکھیں جو ہمارے پاکستان میں ویل ایڈیوکیٹر لوگ ہیں جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایک آپ کو یقین بھی تو نہ جائے نہیں کسی بندے پہ کہ یار یہ فلان بندہ اس نے اتنی محنت کیا کچھ نہ کچھ تو کرے گا مجھے الحمدللہ اپنے قائد پہ یقین ہے یہ کام ضرور ہوگا جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراں فل فور کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراں اور فل فور کر دی جاتی ہیں کچھ چیزوں پر ٹائم لگتا ہے ٹائم تو لگے گا یہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا یہ میں نہیں مانتا جی صحیح ان کا نظریہ ان کی سوچ سنی ہم شکوے کے حوالے سے شکایت کے حوالے سن پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے چونکہ ابھی وہ حکومتی ڈانچے میں نہیں آئے اگر وہ آیا تھے اور انہوں نے کام نہ کیا تو پھر ہم ضرور گلا کرتے تو انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسری بڑی شخصیت کے ساتھ خارا صاحب بڑی شخصیت ہیں بڑے کم وقت میں نے انہوں نے لمبا سفر طے کیا اور ان کو یہ کریڈر جاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ انہیں کسی سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا کہ یہ بے ضرر سیاست دان اور اچھے طریقے سے لوگوں سے پیار محبت سے جو ہے رہتے ہیں انہیں ڈیل کرتے ہیں جس کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ